سنگاپور کی ایک سپر مارکٹ چین نے ایک ہندوستانی جوڑے کو سپر مارکٹ کے مفت افتاری کاؤنٹر سے دھتکارے جانے کے بعد معافی مانگ لی ہے فران آدیا اور شاہر جابر صالح اور ٹیمپنس ہیپ میں گروسری شاپنگ کے لیے فیر پرائز آؤٹ لیٹ گئے ہوئے تھے وہاں ایک ملاسیم ننز سے مبینہ طور پر کہا کہ مفت افتاری ہندوستان انڈینز کے لیے نہیں ہے 35 سالہ ناتیا ملائشیا ہندوستانی ہیں اور اپنی ہیلتھ کے کمپنی چلاتی ہے جبکہ شاہر 36 سالہ جابر جو ہندوستانی ہے ٹیکنالوجی شعبی میں کام کرتا ہے جابر نے اسٹریٹ ٹائم سے کہا کہ وہ ایک بود پر مفت افتاری کے بارے میں پڑ رہا تھا کہ پیر پرائز کا ایک ملاجم اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ not for not for انڈیا اور اس جوڑے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سٹینڈ سے کچھ بھی مت لو اور دفع ہو چو نادیا نے فیس بک پوسٹ میں لکھا کہ مفت اشیاء لینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ تو سب کو ساتھ لے کر چلنے والی ایک ایسی پہل کی ستائش کرنے سٹینڈ کے پاس کھڑی تھی پیر پرائز کی تجمع نے معافی مانگتے بھی کہا کہ ہم نے اس معاملے کو سنجید کی سے لیا ہے متعلقہ ملازم کو سمجھا دیا کیا پیر پرائز گروپ نے مارچ کا واقعہ میں جمعہم شروع کی وہ 21 اپریل تک جاری رہے گی اور سپرمائیکٹ ملازم نے کہا تھا کہ مفت افتاری صرف ملے ملائشیا لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے